تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کافی انتظار کے بعد وہ مووی آ چکی ہے جس کا آپ سب کو انتظار تھا جی ہاں گائز لکشمی بوم ریلیز ہو چکی ہے ویسے تو یہ فلم کل ریلیز ہوئی تھی لیکن میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی بات نہیں اٹس ہوکے چلتا رہتا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں فلم کی تو اگر آپ کنچنا مووی دیکھ چکے ہیں تو سیم وہی کنسپٹ ہے کچھ زیادہ بدلہ نہیں ہے ایک شخص جو اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیا گزارنے کے لیے ایک بڑے سے گھر میں آتے ہیں پورے ایک گھنٹے تک کومیڈی اور رومینس وغیرہ چلتا رہتا ہے پھر فلم ہسی مزاق سے ہٹ کر چیخوں میں بدل جاتی ہے وجہ دوسری دنیا کی بلا ڈائن چڑھے ہل جو بھی بولو وہ آ کر اکشے کمہر کے جسم میں گھوز جاتی ہے اور بس پچھلے جنب میں اپنے ساتھ ہوئی نائنصافیوں کا بدلہ لینے کے لیے گھر والوں کو تنگ کرتی ہے وہ اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر اینڈ پہ ہیپی اینڈنگ ہوگی تو وہ سب جانے کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی یہ مووی دوستو یہ تھی سٹوری لائن اب فلم کے بارے میں اوورال بات کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو آؤٹسٹینڈنگ سٹوری آؤٹسٹینڈنگ ایکٹنگ اور آؤٹسٹینڈنگ کامیٹی چاہیے تو آپ لکشمی بوم کی جگہ کنچنا دیکھ لیں وہ اس سے زیادہ انٹرٹیننگ ہے مطلب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آپ سب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ لکشمی بوم ریم میں کی گئی ہے کنچنا مووی کی تو مطلب صرف کوپی پیسٹ ہی تو کرنا تھا کوئی نئی سٹوری تو ایڈ نہیں کرنی تھی تو اس میں بھی اتنی اوور ایکٹنگ ہے نوٹ گوڈ مطلب دوستو جب ٹریلر آیا تھا نیکس لیول دی میک ہوگی لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اوپر سے نیکس لیول نہیں ہوگی یہ نیچے سے لیکس لیول ہوگی کیونکہ اس میں رائٹرز نے ذرا سا بھی اچھا گام نہیں کیا ہے دوسری بات کومیڈی کی تو دوستو وہی پرانے ڈائیلوگ جو لوگ بار بار سن کر پک چکے ہیں تو رائٹرز کو چاہیے تھا کہ ایڈ لیس نئے ڈائیلوگ ایڈ کر لیتے کومیڈی میں بھی وہ مزہ نہیں آیا جو ٹریلر دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ کومیڈی فلم ہونے والی ہے اور اس میں کومیڈی دیکھ کر لوگ ہز ہز کر پاگل ہو جائیں گے لیکن وہ والی فیلنگز نہیں آئیں بات کر لیتے ہیں ایکٹنگ کی تو اکشے کمہار ایک سوپر سٹار ہے اور نو ڈاؤٹ ان سے اچھی کومیڈی ایکٹنگ میرے خیال سے پورے بولی ووڈ میں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کی کومیڈی موویز آج بھی جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو کر دیکھتے ہیں ان کو وہ آج بھی اتنی ہی پسند آتی ہیں جب وہ ریلیز ہونے کے بعد دیکھی گئی تھی اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکشے کمہار نے بھی اوور ایکٹنگ کی ہے اس فلم میں تو ان کو بتاتا چلو کہ اکشے کمہار نے اوور ایکٹنگ نہیں کی سارا قصور رائٹرز کا ہے کیونکہ اکشے کمہار نے بھاگم بھاگ پھر ہیرا پھیری اور کھٹا میٹھا ان جیسے فلموں میں اچھا کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دی ہے تو بات پتہ کیا ہے ڈائیلوکس میں ہی دم نہیں تھا تو دوستو یہی کہوں گا کہ اگر آپ بہت اچھی کومیڈی اور بہت ہرر سینز اس فلم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ فلم آپ کے لیے بلکل بھی نہیں ہے آپ اس فلم سے دور ہی رہیں آپ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کنچنا مووی دیکھ لیں دوستو لاسٹ بات جن جن لوگوں نے کنچنا مووی بھی نہیں دیکھی تو ان کے لیے یہ مووی پرفیکٹ ہے وہ کنچنا مووی کو چھوڑیں بلکہ یہی مووی دیکھیں لکشمی بوم اور جن جن لوگوں نے کنچنا مووی دیکھی ہوئی ہے اور وہ لکشمی بوم بھی دیکھنے والے ہیں تو لکشمی بوم دیکھ کر مجھے لازمی نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ لکشمی بوم آپ کو کیسی لے گی اور جو جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ